پروفیسر سنگیت راگی نرنترتا پر سوال اٹھایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کہا جاتا ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا اور یہ سب سے بڑی دکت ہے موسکان دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل دیسہ دیس جو اپنے لڑائی میں بہت نرنترتا براتی ہے اس کے یہاں بھی پلیستینیاں بم پوڑتے ہیں اور یدی ہم یہ امید لگا لیں کہ پانچ سال کے اندر ساری کچھیں سامان نہیں ہو جائیں گی ہم آتنکوات کو پوری طرح ختم کر دیں گے تو ایسا سمباؤ نہیں ہے آنے والے دنوں میں بھی بم پھٹیں گے آنے والے دنوں میں بھی ٹیرر اٹیکس ہوں گے اور ایسا اس لیے ہوں گے کہ کسمیر کے اندر یہ ٹیرر اٹیک نہیں ہے کسمیر کی لڑائی جہاد کی لڑائی ہے اسلامی جہاد وہاں پر کام کر رہا ہے جس کو افغانستان پاکستان اور دنیا کی ساری اسلامی طاقتیں جو ہے کہیں نہ کیسے خاد پانی دیتے رہے ہیں اور بھارت کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کا رویہ بھی کم اس میں نہیں ہے کانگریس پارٹی نے تو اس اسلامی جہاد کو پرنرچر کیا ہی کسمیر کی جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ چاہے پفتہ محمد سعید کی پارٹی ہو یا فاروق عبداللہ کی پارٹی ہو یہ سب اس دیس کے ساتھ گدداری کیا ہے سیخ عبداللہ کو نہرو کو گرفتار کروانا پڑا تھا کیونکہ وہ ایک گدداری دیس کے ساتھ کر رہے تھے وہ کہیں کہیں چاہتے تھے کہ بھارت سے اس کا اویلگاؤ کو ایک الگ چوتانتر دیس بنے تو میں سوسیل جی کی آکروس سے میں سمجھ سکتا ہوں ان کا آکروس لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ وہاں پر ایک لوگتانترک بیوستہ قائم کرنا بھی اوشک ہے جو ہوا ہے دوسری بات جہاد کے خلاف ایک شخت رویہ اپنانے کی کوشش کی جانی چاہیے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھارت کی سرکار نے اس میں کوئی کمی رکھی ہے ہاں جس پر آپتی سوسیل جی نے کیا ہے میں اس کا سمرتن کرتا ہوں خاص کر کے وہ طاقتیں جیسے سعید پریوار برحان بانی کا پریوار یہ عبداللہ کا پریوار ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے یہ اسی دہاد کے چٹے بٹے ہیں یہ سوفٹ ٹیرریزم پالتے رہے ہیں اور ان کے خلاف بھیانک لڑائی لڑنی چاہیے میں پھر ایک اور تیسری بات بولا جب تک آپ ان کے جبڑے نہیں توڑیں گے جب تک ان اسلامیس طاقتوں کے جبڑے نہیں پھوڑیں گے تب تک کس میر میں استطیق سامانے نہیں ہوگی یہ ایک جد ہے یہ سامانے چیز نہیں ہے تنویر احمد تانترے بھی ہمارے ساتھ ہیں پی ڈی پی سے اور وہاں کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ کڑا رکھا تنویر احمد تانترے جی صاف طور پر کہہ رہے ہیں سوفٹ ٹیررزم کو پالنے والے لوگ ہیں اور اس کا سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں اور ایسی بہت سی پارٹیاں ہیں جو وہاں پر کام کرتی ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ اس پارٹی سے آتے ہیں جس پارٹی کی مکھیہ نے محبوبہ مفتی نے سب سے تلخ بیانی کی تھی تین سو ستر ہٹنے پر کہ کندہ دینے والا کوئی نہیں ملے گا اتنی خون کی ندیاں بہ جائیں گی مجھے یہ بتائیے کہ جو اب اس وقت ٹیررزم ہو رہا ہے اسے آپ بھی تین سو ستر سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں نہیں میں اس کو تین سو ستر سے جوڑ کے نہیں دیکھوں گا لیکن میں اس پر یہ سوال ضرور کہوں گا کہ کہا گیا تھا کہ تین سو ستر ہٹانے کے پاس جو ہے وہ آتگوات کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے گا جھڑ سے نست و نابود کیا جائے گا تو یہ تو عام پوچھ رہے ہیں تین سو ستر ہٹانے کے بعد تو پھر یہ آتگواتی گھڑنا ہی کیوں ہو رہی ہے ہمارا سیمپل کا سوال ہے ٹھیک ہے میں اس کا جواب لے لیتا ہوں شیوام تیاغی اب آپ کی باری آتی ہے سنچپت رکھئے گا کیونکہ آپ جتنا کم بولیں گے اتنے ہیں میں دوسرے مہمانوں کو سمجھ دے پاؤں گا لیکن ایک آنکڑا یہ پرستط کیا گیا بھاٹی جی کی طرف سے کہ وہ کوئی اخبار کا ذکر کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ پچھلے دس سالوں میں کانگریس کے شاسنکال سے زیادہ کشمیر میں آتنکی حملے ہوئے ہیں اور باقی جو گیس نے کہا ہے پالیسی کو لے کر کے ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں جتنے سکت لہجے میں ہم بات کرتے ہیں ریلی میں اتنے سکت لہجے میں ہم پاکستان کے ساتھ پیش نہیں آتے کیا جواب ہے دیکھیں سب کا سممان ہے انیلیسز اپنی ہے سب کا اپنا درد ہے ہر کوئی اس دیش کے لیے بہتری چاہتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ نہیں نہیں جملوں میں طاقت ہے اچھی بات ہے جملوں سے پتھر بازی بند نہیں ہوتی اگر بند ہوتی تو اس دیش میں آزادی کے بعد ہو گئی ہوتی جملے کہاں تھے آپ کو دیکھنا پڑے گا جملوں سے لال چاک پر جو پاکستان کا جھنڈا فیر آیا جاتا تھا وہ ہٹتا نہیں ہے اگر ہم جملے کرتے تو وہ وہیں ملتا آپ کو جملوں سے دوہزار تیئیس میں جمہو کشمیر میں دو کروڑ یہ دو کروڑ جو ہے وہاں پر ٹوریسٹ نہیں پہنچ جاتے وہ جملوں سے نہیں پہنچے ہیں وہ کام سے پہنچے ہیں ہمارے اگر وہاں پر پچ پر پرسنٹ ووٹنگ ہوا ہے تو وہ جملوں سے نہیں ہوا ہے کام سے ہوا ہے ہمارے سیمپیتی افکار بلکل ہے درد بلکل ہے کہیں بھی دکتیں بلکل ہے سب سممان ہے ہر چیز کا ہر کسی کے سنٹیمنٹ کا پونھ روپ سے سممان ہے لیکن جو تتھ ہیں وہ جملے نہیں ہیں اور اس کو آپ جملہ ثابت کر بھی نہیں سکتے درد بلکل جائز ہے اگر ایک بھی ٹروریسٹ اٹیک اس دیش میں یا پھر کسی بھی طرح کا جہادی حملہ ہوتا ہے پلواما پر آپ آج تک تتھے نہیں دے پائے پلواما پر ایجنسیز نے کام کرا کوٹ میں آلریڈی وشے ہے اور اس پر جواب بھی ہے لیکن وشے بہت صاف ہے کہ اگر اس کو دوسرے دیش کو جواب دینے کی بات ہے تو ہم نے دیا بتائیے نا آپ نے ممبائی کے بعد کون سا جواب دیا آئے دن جس طرح کی چیزیں ہوتی تھی کون سا جواب دیا 35000 جمعکشنی پولیس کے ہم نے گھر میں گھس کر مارا لیکن ان کے آتنک کی تو آئے دن وہاں سے چوکلیٹ لے لے کر آ رہے ہیں چوکلیٹ لے کر آ رہے ہیں لاکھ روپے لے کر کے آ رہے ہیں وہ وہاں سے دوائیاں لے کر کے آ رہے ہیں میڈن پاکستانی یہاں پر آ کر کے ہمیں آتنکت کر رہے ہیں بے زبانوں کو مار رہے ہیں نہتوں پر حملہ کر رہے ہیں ہمارے سرکشہ جوانوں کو غائل کر رہے ہیں بے شک میں تو پہلے ہی کہا کہ بلکل اس دیش میں جب تک ایک بھی حملہ ہوتا ہے سرکار پورے طریقے سے اس کی ذمہ داری لیتی ہے اور اس کو اسی بھاشا میں ڈیل کرنے کی گیارنٹی اور وچن دیتی ہے کہاں ذمہ داری لیتی ہے راحل گاندی تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جشن سے پرست نہیں ملی راحل گاندی اپنے سمیہ کا تو جواب دے دے میں جواب مانگتا ہوں تو آپ کہتے ہیں آپ پیچھے چلے جاتے ہو میں تو کہتا ہوں نا یہ بڑھتی ہوئی تصویر ہے آپ کے سامنے ہیں آپ جس طریقے سے کشمیر کی حالت ہے آپ کے سامنے ہیں اگر جس طریقے سے وہاں پر ٹوریس جا رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں اگر ایک بھی پتھر بازی کی گھٹنا نہیں ہے تو آپ کے سامنے ہیں اگر سینہ پر کوئی بھی پتھر بازی نہیں ہو رہی یہ تو آپ کے سامنے ہیں اگر یہ ستیاں یہ سب آپ کے سامنے ہیں اور یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی یہ اوور نائٹ پیدا نہیں ہوئی ہے اس کے لئے کام کیا گیا ہے لیکن ہاں اور کام ہونے کی آوشکتہ ہے لیکن وہ جو پاکستان پرستی ہندوستان میں بیٹھ کر ہندو پاکستان سے بات کرنے سے لے کر ان کے بموں سے اس دیش کو ڈڑایا جا رہا ہے ایک بات جرہ اس پر بھی ہونی چاہیے اس پر بھی سوال جواب ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد کہا تھا کہ آتنگ پر سماپت ہو جائے گا ارے جب تین سو ستر تھی جب کسرا سماپت کیا آپ لوگوں نے بات کرتے تھے نا روز روزانہ بات کرتے تھے ڈائیلوگ خوب ہوا ڈائیلوگ میں کیا کیا بتائیے یہ جو ستر ہزار گھٹنائے ہوئی ان پر ڈائیلوگ سے کیا اثر ہوا تین سوزار جوان چہید ہو گئے ان سے ڈائیلوگ پر کیا ہوا آئے دن جو حملہ ہوتا تھا اس پر ڈائیلوگ سے کیا ہوا نہیں کرنا ڈائیلوگ ہمیں اسی باچہ میں بات کرنی ہے اور ہاں نیرانتر تا بھی آئے گی میں مانتا ہوں کہ کہ کئی نہ کئی سب کی اپنی الائلسز ہوں گی لیکن نیرانتر تا بھی آئے گی آپ سجاتہ پوجی سے جواب چاہتے ہیں لیکن سرکار آپ کی ہے دیش آپ کے بھروسے پر چل رہا ہے آپ کے وعدے پر چل رہا ہے آپ ان سے کیا جواب لیں گے یہ تو ابھی ستہ سے باہر رہے گے تو وپکش میں بیٹھیں